اسلام آباب نے باستوان چلزن لٹریچر فیسٹیول شروع ہو گیا عدبی میلے میں بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی رفاقی قدید تعلیم شفت محمود نے بچوں کے عدبی میلے کا اصطاق کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو دیکھ کر اپنے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے کتاب علم کے حصول کا ذریعہ ہوتی تھی لیکن اب یہ میڈیم بدلتا جا رہا ہے بچوں کے عدبی میلے کی سرگردوں سے متعلق بطا رہے ہیں عدیب کاکر اسے پورٹ وفاقی دارون حکومت میں بچوں کے دو روزہ عدبی میلے کا آغاز مختلف سکولوں کے بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت انکل سرگم کے چٹکلوں سے بچے لوٹ پورٹ ہو گئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے عدبی میلے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے پاکستان کے مستقبل کے مہمار یہ بچے بہت صلاحیتوں کے حامل ہیں ایک کو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بورڈز آف ٹرانسپیشن ہیں آف نالیج اس کو اگر وہ چیل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آتے ہیں آپ کو جس طریقے سے کیار کرنا ہے بچوں کے عدبی میلے میں فنکاروں اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی معروف آرٹسٹ خالد انم کا کہنا تھا کہ ایسے میلوں کے انعقاد سے بچوں کو عدب کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے کتاب سے دوری جو ہے وہ آپ کی تباہی کا باعث ہوتی ہے آپ کو کتاب کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور یہ ہم باستوہ لٹیجر فیسٹیبل کر رہے ہیں اور ہم نے پاکستان میں ہر جگہ کیا ہے سماجی کارکن سمر من اللہ اور آرکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی راہیلہ بقائی نے کہا کہ بچوں کی توجہ عدب کی جانب مبزول کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے بچے عدبی میلے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور مختلف قسم کی عدبی سرگرمیوں میں حصہ لیا عدبی میلے کے شرکا کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی عدب اور کتاب بینی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ پڑا لکھا معاشرہ تشکیل پاسکے چلڈن لیٹرچر فیسٹیبل میں مکررین کا کہنا ہے کہ بچوں کو عدب اور متعلقی طرف راہب کرنے کے لیے ایسے عدبی جشن کا انعقاد ہونا چاہیے تاہم والدین کو گھر اور اساتذہ کو کلاس میں بچوں کو عدبی سرگرمیاں کرانی چاہیے کیمرمن کاوش میدی کے ساتھ عزید کاکر اسلام آباد اب تک